موسیقی مدی پردیش ست باگشور دھام کے پیٹھا دھیشور پنڈک دھریندر کشن شاشتری ان دنوں سرخیوں میں بنے ہوئے ہیں ناکپور کی سنسا اندر شدہ انمولن سمیتی نے جب سے دھریندر شاشتری کی چمتکاری شکتیوں کو چنوٹی دی ہے تب سے وہ سرخیوں میں بنے ہیں سوشل میڈیا پر باگشور دھام کے دھریندر شاشتری کو لے کر دو پکش ہے ایک جو ان کے سمرتھن میں ہیں اور ایک گھڑ جو ایسی شکتیوں اور پرچار کے خلاف ہیں ان سب کے بیچ ایک ویڈیو کو وارل کرتے ہوئے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بولیوڈ شہنشاہ امیتاب بچن بھی باگشور دھام پہنچے تھے وارل ویڈیو کے سچائے کیا ہے اس رپورٹ میں دیکھئے باگشور دھام سرکار کے نام سے مشہور باگشور دھام کے مہن دھیریندر کشن شاشتری ان دنوں اپنے بیانوں اور کارناموں کو لے کر کافی چرچہ میں ہیں اس بیچ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کلپ میں دھریندر شاشتری بھجن گا رہی ہیں اور امیتاب بچن کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مگن ہو کر تالی بجا رہی ہیں اب اسی ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے یوزرز دعویٰ کر رہے ہیں کہ بولیوڈ امیتاب بچن باگشور دھام پہنچے تھے ایک فیس بک یوزر نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ امیتاب بچن پہنچے باگشور دھام دراصل اسی کلپ کا استعمال کر اس پورے ویڈیو میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امیتاب بچن باگشور دھام پہنچے ہیں حالانکہ وہ پہلے ہی آنا چاہتے تھے لیکن KBC کی شوٹنگ کے چلتے نہیں آ پا رہے تھے اب جب وقت ملا تو وہ باگشور دھام آئے ہیں اب وائرل دعوے کو سچ مان کر دوسرے یوزرز بھی الگ الگ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اسے دھڑلے سے شیئر بھی کر رہے ہیں دیریندر شاستری ان دنوں چرچہ میں ہیں لہٰذا ان کی ہر گتیویدی سرکھیاں بٹوڑ رہی ہیں وہی دوسری طرف امیتاب بچن جیسی شخصیت اگر ان سے ملنے پہنچتی ہے تو بھی یہ میڈیا کے لیے سرکھیاں بننے کے لیے کافی تھا لیکن ایسی کوئی خبر فیلحال میڈیا میں دیکھتے سننے کو ملی ہی نہیں تھی پھر بھی وائرل خبر کی پڑتال کے لیے ہم نے گوگل پر کیورڈ کے ذریعے اوپن سرچ کیا لیکن ہمیں سرچ میں ایک بھی ایسی خبر نہیں ملی جو اس بات کی پشت کر پائے کہ امیتاب بچن باگشور دھام گئے ہو اب ہم نے وائرل ویڈیو کی پڑتال کرنے کی سوچی اس کے لیے ہم نے ویڈیو کے سکرین شاٹ کو گوگل ایمیج پر سرچ کیا تو ہمیں یہ ویڈیو ایک یوٹیوب چینل پر اپلوڈ بھیلا 31 مارچ 2022 کو اپلوڈ کیے اس ویڈیو کے ساتھ جو جانکاری بھی گئی وہ ہمارے لیے کافی اہم تھا دراصل یہاں بتایا گیا کہ ویڈیو گودبائے مووی کی شوٹنگ کے دوران کا ہے جب امیتاب اور فلم کے باقی کلاکاروں نے رجکیش میں گنگا آرتی کی تھی مطلب کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑا جوڑ کر وائرل ویڈیو تیار کیا گیا ہے حالانکہ اب تصویر بلکل صاف ہو گئی تھی وائرل ویڈیو کو ڈیجیٹلی ایڈٹ کر اسے سنسنی خیز بنانے کی کوشش کی گئی پھر بھی اپنی پرطال کو پکتہ کرنے کے لیے ہم نے میڈیا ریپورٹ کھنگا لے تو ہمیں کئی نیوز ریپورٹس میں امیتاب بچن کے رشکیش میں گنگا آرتی کی خبریں ملی ان ریپورٹس میں استعمال تصفیروں میں امیتاب بچن کو بلکل وائرل ویڈیو والے انداز میں بیٹھا ہوا دیکھا جا سکتا ہے آگے کی پڑتال میں ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ویڈیو میں امیتاب بچن جس طرح پتھر کی سیڈی پر بیٹھے ہیں باغیش و دھام میں ایسی کوئی ویبستہ ہے ہی نہیں نہ ہی اس طرح کا کوئی سٹیڈیم بھکتوں کے لیے فلحال بنایا گیا ہے کل ملا کر ہماری پتال میں وائرل دعویٰ غلط نکلا وائرل ویڈیو ریشکیش میں امیتاب بچن کی فلم گود بائی کی شوٹنگ کے جوران کا ہے امیتاب بچن کبھی بھی باغیش و دھام نہیں گئے ہیں ٹیم فیک چیک گود ڈیوز ٹوڈے پنجابی کا ایک دلیر مہندی اچانک ٹویٹر پر ٹرینڈ کرنے لگے ہیں اور اس کی وجہ بنا ہے ایک ٹویٹ دراصل اس ٹویٹ کے ذریعے دعویٰ کیا گیا ہے کہ پرنس ہری نے اپنی نئی کتاب سپیر میں خلاصہ کیا ہے کہ جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو دلیر مہندی کے گانے سنتے ہیں اس ٹویٹ کو دلیر مہندی نے ریو ٹویٹ کیا جس کے بعد وہ تیجی سے سرخیوں میں آ گئے لیکن جب اس کا فیکٹ چیک کیا گیا تو اصلیت سامنے آ گئے ٹرینڈ کرنے لگے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ دلیر مہندی اپنے کسی نئی ایلبم یا گانے کو لے کر سرخیوں میں ہے تو آپ غلط ہیں دراصل انہیں لے کر کیا گیا ایک ٹویٹ ان دنوں سرخیاں بٹو رہا ہے ہوا یوں کہ بیٹے 20 جنوری کو دلیر مہندی نے ایک ایسے پوسٹ کو ری ٹویٹ کیا جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ برٹین کے کنگ چارلز ٹویٹے کے چھوٹے بیٹے پرنس ہری نے اپنی نئی کتاب سپیر میں خلاصہ کیا ہے کہ جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو دلیر مہندی کے گانے سنتے ہیں ایک ٹویٹر یوزر نے اس پوسٹ میں لکھا ہے پرنس ہری نے اپنی نئی بک سپیر میں اس میوزک آٹسٹ کے بارے میں بات کی ہے جن کے گانے وہ پریشانی کے وقت سنتے ہیں جس سمیں میں اکیلا محسوس کرتا ہوں یا اپنی فیملی سے الگ ہوتا ہوں تو ایسے میں ہمیشہ اپنے لئے ٹائم نکالتا ہوں اور اکیلے بیٹھ کر دلیر مہندی کے گانے سنتا ہوں ان کے گانے مجھ سے کنیکٹ ہوتے ہیں یہ پوسٹ سوشل میڈیا پر خوب بائرل ہوئی اسے ہزاروں لائکس ملے اور کئیوں نے اسے ری ٹویٹ بھی کیا دلیر مہندی نے بھی اپنی تاریخ میں شیئر کیے گئے اس پوسٹ کو ری ٹویٹ کیا اور اس پر اپنی پرتکریا دی دلیر مہندی نے اس پوسٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا میں گروہ نانک میری ماں اور پتا جی کے آشراوات کا آبھاری ہوں میں نے ایک یونیک پاک پاک ایتھنک میوزک سٹائل پریٹ کیا ہے لوگ یو پرنس ہیری اشور آپ کا بھلا کرے شکر گزار ہوں کہ میری میوزک نے آپ کی مدد کی درسل کنگ چارلز پرتکے سب سے چھوٹے بیٹے پرنس ہیری نے حال ہی میں اپنا سنسمنرڈ سپیر جاری کیا ہے جس میں شاہی پریوار کے سدستے کی روپ میں برحال پرنس ہیری کی سنسمنرڈ کے حوالے سے لکھے گئے اس پوست کو لے کر سوال یہ تھا کہ کیا سچمچ پرنس ہیری نے اپنے سنسمنرڈ سپیر میں دلیر مہندی کا ذکر کیا ہے یہ تیہ کرنے کے لیے ہم نے وائرل پوست کی پرتال کرنے کی سوچی وائرل پوست کی پرتال کے لیے جب ہم نے کی ورڈ سرج کیا تو پتا چلا کہ یہ ٹویٹ ایک پیروڈی اکاؤنٹ سے کیا گیا تھا اصل میں پرنس ہیری نے اپنی نئی کتاب سپیر میں جس سنگیت کلاکار کو سب سے برے پلوں میں سنا تھا وہ جمہگیا کی ہالڈ آنسر شینسیا ہے یہاں ملی جانکاری کے ادھار پر جب ہم نے شینسیا کی سوشل بیڈیا اکاؤنٹ کو سرج کیا تو یہاں ہمیں شینسیا کا پانچ جنوری دوہزار تیئیس کا ایک پوست ملا جس میں اس ٹویٹ کو شیئر کرتے ہوئے شینسیا نے لکھا ہے کل ملا کر دلیر مہندی کا نام جوڑ کر کیا گیا ٹویٹ ایک مزاگ تھا جسے دلیر مہندی سچ مان بیٹھے اور انہوں نے ریپلائے کر دیا ٹیم فیکٹ چیک گوڈ نیوز ٹوڈی حال ہی میں پاکستان کے پیشاور میں ایک بززد میں آتم خاتی حملہ ہوا جس میں کئی لوگوں کی موت ہو گئی اسی سے جوڑتے ہوئے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل کیا جا رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ویڈیو پیشاور میں ہوئے اسی آتم خاتی حملے کا ہے ہم نے فیکٹ چیک کیا نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے بیٹی تیس جنوری کو پاکستان کی پیشاور میں ایک مسجد میں آتم خاتی حملہ ہوا جس میں سیکروں لوگوں کی موت ہو گئی وہیں دو سو سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے دھماکہ اتنا زبردست تھا کہ مسجد کی چھت ڈہ گئی اب اس گھٹنا کو جوڑ کر سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ویڈیو پیشاور میں ہوئے آتم خاتی حملے کا ہے پندرہ سیکنڈ کے اس کلپ کو شیئر کرتے ہوئے ایک قوٹر یوزر نے لکھا یہ بھیانک ہے آج کے دھماکے کی آپ کو دیکھو ساتھ ہی یوزر نے پیشاور بلاسٹ پیشاور اور پیشاور انڈر اٹیک جیسے شبدوں کو ہیشٹاگ بھی کیا ہے حالانکہ پیشاور میں ہوا دھماکہ کافی تیز تھا اور پاکستان میں ہوئے پچھلے ویسپوٹوں میں سے اسے سب سے بھیانک بھی مانا جا رہا ہے لیکن یہ ویڈیو کلپ پاکستان کے حالیہ آتم گھاتی ویسپوٹ کا ہی ہے یا نہیں یہ جاننے کے لیے ہم نے وائرل ویڈیو کی پڑھتال کرنے کی سوچی پڑھتال کے لیے جب ہم نے ویڈیو کلپ کے کی فریمز کو ریورس سرچ کیا تو ہمیں یہ ویڈیو ایک پاکستانی نیوز چینل کے آدھکارک یوٹیوب چینل پر ملا دراصل یہاں 21 اکٹوبر 2021 کو دوپہر ایک بجے کے ایک نیوز بولٹن میں اس ویڈیو کلپ کو دکھایا گیا ہے یہاں خبر میں بتایا جا رہا ہے کہ ویڈیو کلپ لہور کی ایک فیکٹری میں آگ لگنے کا ہے اس ویڈیو ریپورٹ میں وائرل کلپ کو دو منٹ تیرالیس سیکنڈ سے دیکھا جا سکتا ہے یوٹیوب میں دیئے گئے کیپشن میں بھی لہور میں ملتان روڈ پر فیکٹری کے بوائلر پھٹنے سے آگ لگنے کا ذکر ہے اب یہاں ملی جانکاری کو آدھار بنا کر ہم نے پڑھتال کو پختہ کرنے کے لیے کیورڈ سرچ کرنا شروع کیا انڈینیٹ پر سرچ کے دوران ہمیں اسی تاریخ یعنی 21 اکٹوبر 2021 کو ایک بھارتے نیوز چینل کی ویب سائٹ پر ہمیں یہی خبر ملی مطلب لاہور میں ملتان روڈ پر فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے آگ لگنے والی خبر حازبات یہ ہے کہ یہاں دی گئی ریپورٹ میں جس تصویر کا استعمال کیا گیا ہے وہ تصویر وائرل ویڈیو کلپ سے میل کھاتی ہے جو ریپورٹ دی گئی ہے اس میں وائرل ویڈیو کلپ کا سکرین چھوٹ دیکھا جا سکتا ہے تھوڑا اور سرچ کرنے پر ہمیں پاکستان کے ایک ڈینک اخبار میں بھی اسی تاریخ کے آس پاس یہ خبر پرکاشک ملی آگے کی سرچ میں یہی ویڈیو کلپ اسی تاریخ کے آس پاس یعنی 22 اکٹوبر 2021 کو ایک اور یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ دیلا یہاں پر بھی اس ویڈیو کو لے کر اسی گھٹنا کا ذکر تھا اس کے معنی یہ کہ لاہور کی ایک فیکٹری میں بوائلر پھٹنے کی گھٹنا کا ذکر پھر سے کیا گیا کل ملا کر وائرل ہو رہا ویڈیو پرانا ہے آگے کی پڑتال میں ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ سال 2021 کے اکٹوبر مہینے میں یہ ویڈیو کلپ پاکستان میں سیریل بم دھماکے کا بتا کر بھی وائرل کی گئی تھی کل ملا کر ہماری پڑتال میں وائرل دعویٰ غلط ثابت ہوا وائرل ویڈیو 30 جنواری کو پاکستان میں ہوئے آتنگھارتی یہ سپورٹ کا نہیں ہے بلکہ یہ ویڈیو اکٹوبر 2021 میں پاکستان کے لاہور میں ایک فیکٹری میں ہوئے دھماکے کا ہے جب وہاں کے ملتان روڈ میں ایک پے پدار بنانے والی چیسٹری میں بوائلر پھٹنے سے بلاسٹ ہوا تھا تنوجید داس کے ساتھ ٹیم فیکٹ چیک گود نیز ٹوڈے روس اور یکرین کے بیچ یدھجاری ہے روسی حملے میں یکرین کے کئی شہر تباہ ہو گئے ہیں کئی سینکوں کی مات ہو گئی ہیں ان سب کے بیچ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں روس کے آکرمن کے دوران مارے گئے یکرینی سینکوں کی لاشوں کو ایک ساموہی قبر میں دفناتے ہوئے دکھایا گیا ہے وائرل ویڈیو کی سچائی کیا ہے ہم نے اس کے پڑتال کی روس اور یکرین کے بیچ چھوڑی جنگ کو اب سال بھر ہونے والے ہیں لیکن جنگ ختم ہونے کی جگہ ہے اور تیز ہوتی جا رہی ہے ایک رپورٹ کے مطابق اسیوٹ میں اب تک قریب ایک لاکھ روسی اور ایک لاکھ یکرینی سینک مارے گئے ہیں یا پھر خائر ہوئے ہیں ان سب کے بیٹھ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے یوزرز دعا کر رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں دکھ رہے ہیں مردسینک یکرین کے ہیں جو روسیوں کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں اور اب انہیں اس بے دردی سے ساموہی قروب سے قبر میں دفناتے جا رہا ہے حالانکہ روس یکرین یوتکے شروعات سے ہی توشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دل دہلا دینے والے اور وچلت کر دینے والے ویڈیوز اور تصویروں کی بارسی آگئی ہے ان میں سے کئی ویڈیوز گوڈ نیوز ٹوڈے کے فیکٹ چیک میں غلط ثابت ہو چکے ہیں اس لئے ہم نے اس وائرل ویڈیو کا روس یکرین یوتک سے کوئی سمبند ہے یا نہیں یہ جاننے کے لئے اس کی پرطال شروع کی پرطال کے لئے ہم نے وائرل ویڈیو کے کی فریمز کو ریورس ایمیت سرچ کیا تو ہمیں یہ ویڈیو اکٹوبر دوہزار بیس میں کئی سوشل میڈیا پلیٹفورمز پر شیئر کیا گیا ملا ارمینیا ازربیجان سنگھرش پر ریپورٹ کرنے والی کچھ ویب سائٹوں دورہ ویڈیو کے سکرین شاٹ بھی لیے گئے تھے انہی میں سے ہمیں ایک پوست ٹویٹر پر ملا جسے 26 اکٹوبر 2020 کو شیئر کیا گیا ہے اس پوست میں اسی وائرل ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا گیا ہے ایک ویڈیو میں ارمینیا ای سینہ ازربیجانی سینکوں کی لاشوں کو دفن کر رہی ہے لگ بھگ اسی سمیں اس ویڈیو کو ایک یوٹیوب چینل دوارہ بھی ساجہ کیا گیا تھا یہاں بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس ویڈیو میں ارمینیا ای سینہ دوارہ ازربیجانی سینکوں کے داہت انسکار کو دکھایا گیا ہے ویڈیو کے ساتھ جو جانکاری دی گئی ہے اس کے مطابق ازیری سینکوں کو ان کے آرمینیا ای ویروتھیوں دوارہ بڑے پہمانے پر مارا جا رہا تھا ازیری سینکوں کے شووں سے سنکرون نہ پھیلے اس لئے انہیں ساموہک روپ سے قبروں میں دفنائے جا رہا تھا دراصل عیسائی بہل آرمینیا اور مسلم بہل ازربیجان کی بیچ سیما ویواد دشکوں پرانا ہے ستائیس ستمبر سے دس نومبر دوہسار بیس کی بیچ ہوئے دوسرے ناغورنو کاراباک یدھ میں ازربیجان نے ایک اچھت طور پر آرمینیا کو ہرا دیا اور اپنے خبزے والے کشیطوں پر نینترن حاصل کر لیا ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق چھے سفتار تک شلے یدھ میں چھے ہزار پانسو لوگ مارے گئے تھے کل ملا کر ہماری پرتال میں وائرل دعویٰ غلط نکلا دراصل جس ویڈیو کو آدھار بنا کر دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ویڈیو روس یوکرین یدھ سے جڑا ہے اور ویڈیو میں دکھ رہے شاوی یوکرینی سینکوں کے ہیں اصل میں وہ غلط نکلا اس ویڈیو میں اصل میں ارمینیای سینہ کو ازربیجانی سینکوں کی لاشوں کو دفن کرتے ہوئے دکھائے گیا ہے اور یہ ویڈیو اکٹوبر دو ہزار بیس سے ہنٹرنٹ پر ہے روس کے یوکرین پر حملہ شروع ہونے سے بہت پہلے سے دیشما پزکل کے ساتھ ٹیم سچیک گود نیز ٹوڈیو پیرو میں سرکار کے خلاف لوگوں کا غصہ ساتھویں آسمان پر ہے کسٹیلوں کو راشپتی بنانے کی مانگ کو لے کر لوگ سڑک پر لگاتار پردرشن کر رہے ہیں ان سب کے بیچ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک سیننے باہن کو بھیڑ کے اوپر چڑھائی کرتے ہوئے دکھائے جا رہا ہے یوجرس دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیرو میں لوگوں کی آواز کو اسی طرح سے دبایا جا رہا ہے پیرو میں سرکار کے ویروز میں لگاتار پردرشن ہو رہے ہیں پردرشن کاری کسٹیلوں کو راشپتی بنانے کی مانگ کر رہے ہیں اور پوروپ راشپتی دینہ بولو آجے کسٹی پہ اور نئے سرے سے چناناو کی مانگ کر رہے ہیں ان تمام راجنیتی گتی ویڈیوں کی بیچ سوشل میڈیا پر ایک چوکانے والا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں ایک سیننی واہن تڑک پر لوگوں کی بھاری بھیڑ کو کچھلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے یوجرس دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو دکھشن امریکی دیش میں چل رہے ویڈیو پردرشنوں کا ہے ایک چوچر یوزر نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا پیرو میں بہت چوکانے والی چیزیں ہو رہی ہیں ویڈیو آندورن کو اس طرح سے دبا دیا جاتا ہے وائرل ویڈیو پیرو کا ہی ہے یا نہیں یہ پتا کرنے کے لیے ہم نے وائرل ویڈیو کی پڑھتال شروع کی اس کے لیے جب ہم نے وائرل ویڈیو کی کی فریمز کو ریورس سرچ کیا تو ہمیں یوکرینی بھاشا میں لکھی 2019 کی ایک نیوز ریپورٹ ملے اس ریپورٹ میں وائرل ویڈیو کا ایک سکرین گراب دیکھا جا سکتا ہے مطلب وائرل ویڈیو پھرانا ہے سال 2019 کا مطلب صاف ہے کہ ویڈیو پیرو میں حال کی ویروس درشنوں کا نہیں ہے آگے اس ریپورٹ میں اس ویڈیو کھولی کر جو جانکاری دی گئی ہے اس سے بھی یہ ساف ہوتا ہے کہ وائرل ویڈیو پھرانا ہے یہاں بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے نیکولس مادورو شاسن کے خلا آپریشن فریڈم میں وینیچویلہ کے سوگھوشت انترم راشترپتی جوان گوادو کے سمرتن کی گھوشڑا کی ہے اب اس کلو کی مدد سے جب ہم نے تھوڑا اور سرچ کیا تو ہمیں یہ ویڈیو گلوبل نیوز کے یوچیوب چینل پر 30 اپریل 2019 گور شیئر کیا ہوا ملا خاص بات یہ ہے کہ یہاں ہم اس ویڈیو کا ایکسٹینڈڈ ورسن ملا یہاں اس ویڈیو کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ ویڈیو وینیجویلہ کی رازدھانی کاراکاس میں لا کارلوٹا سنی اڈڈے کے باہر کا ہے جہاں جوان گویداؤ سمرتھک پردشن کاریوں پر سنی واہنوں کو چلا دیا گیا تھا آگے کی پڑتال میں ہم نے پایا کہ ویڈیو کولمبیاستیتک نیوز چینل کے یوچیوب چینل سے لیا گیا تھا جس نے 2019 میں بھی اس گھٹنا کی رپورٹ کی تھی آگے تھوڑا اور سرچ کرنے پر ہمیں رویٹرز کی ایک رپورٹ ملی جس کے مطابق 30 اپریل 2019 کو بھی پاکشنیتا جوان گویدو دوارا راشترپتے نکولاس مادرو کو ہٹانے کے لیے سنی ویدروہ کا آہوان کرنے کے بعد ویڈیویلا کے نیشنل گارڈ واہن ان پردشن کاریوں پر چلا دی گئی جو لوگ پتھراؤ کر کے واہنوں کا نقصان پہنچا رہے تھے اس گھٹنا کے بعد تتکالین امریکی راشترپتی ٹرمپ نے اس سمیے کیوبا کی ناکابندی لگانے کے دھمکی دی تھی اور کیوبائی لوگوں نے ویڈیویلا میں سنی ابھیان بند کرنے کے لیے کہا تھا وائٹ ہاؤس نے بھی اس سمیے مادرو شواسن کا سمرتھن کرتے ہوئے یہ ویڈیو شیئر کیا تھا وہیں اگر پیرو کی بات کریں تو پیرو میں مچے سیاسی اتھل پتھل میں اب تک کسی طور پر قریب پچاس لوگوں کی جان جا چکی ہے کل ملا کر ہماری پرطال میں وائرل دعویٰ خالط نکلا وائرل ہو رہے ویڈیو کا پیرو میں مچے اتھل پتھل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہماری پرطال میں یہ ساپ گوا کہ وائرل ویڈیو اپریل 2019 کا ہے جب ویڈیویلا کے نیشنل گارڈ کے واہن کو کاراکاس میں پردرشن کاریوں پر چڑھا دیا گیا تھا سنجانہ سکتینا کے ساتھ ٹیم فیک چیک پردھال منتری موڈی پر بی بی سی کی ویوادک دوکیمنٹری کو لے کر خوب سیاست ہوئی خوب رہادنیتک بیان بازی ہوئی کئی انورسٹری میں بوال بھی ہوا بی بی سی کی دوکیمنٹری انڈیا دموڈی کوئیشن کو لے کر جم کر ہنگاوا بھی ہوا کہ اندر سرکار نے اسے بھارت میں بین بھی کر دیا جسے لے کر کاؤنگریس نیتا راحل گاندھی سمیت ویپکشی دلوں نے بی جی پی سرکار پر نشانہ سا تھا اس پیچ راحل گاندھی کی ایک فوٹو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس کو لے کر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فوٹو میں راحل کے ساتھ بیوادت ڈاکیمنٹری کے پروڈیسر ہیں وائرل تصفیر کی سچائے کیا ہے اس رپورٹ میں دیکھئے بی بی سی نے پردھانونتری موڈی پر دو بھاگ کی ڈاکیمنٹری سیریز بنائی ہے جس کو لے کر ویواد لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے حالانکہ اس ڈاکیمنٹری پر سرکار نے بین لگا دیا ڈاکیمنٹری کو بھارت سرکار نے پروپگینڈا بتاتے ہوئے سب ہی سوشل میڈیا پلیک فارم سے ہٹانے کا عدیش دیا اور آگے سے اس کو کسی بھی روپ پر پر پرسارت کرنے پر روک لگا دی لیکن اس کے باوجود سیاسی رار تھمنے کا نام نہیں لے رہی ان سب کے بیچ میں سوشل میڈیا پر راہل گاندھی کی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ دو ویفتیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اس تصویر کو اس دعوے کے ساتھ وائرل کیا جا رہا ہے کہ راہل گاندھی کے ساتھ جو ہیں وہ پردھان منتری نریندر موڈی پر ڈاکیمنٹری بنانے والی بی بی سی کے پروڈیوسر ہیں کانگریس کے نیتی اور نیت پر کٹاکش کرتے ہوئے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چھے مہینے پہلے راہل گاندھی یوکے کیوں گئے تھے اس کا مطلب اب سمجھ آ رہا ہے فیس بک پر ایک یوزر نے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اب آپ جانتے ہیں کہ بی بی سی نے اس ڈاکیمنٹری کو کیوں بنایا اور کس نے اسے فنڈ کیا ہے سوشل میڈیا کے کئی پلاتفارمز پر اسی دعوے کے ساتھ تصویر کو شیئر کیا جا رہا ہے وائرل تصویر کو لے کر جو دعوے کیا جا رہا تھا وہ بے حد چونک آنے والا تھا لہٰذا فیکٹ چیک ٹیم سرچ اور جھوٹ کا پتہ لگانے میں جھٹ گئی سب سے پہلے وائرل تصویر کو گوگل ریورس ایمیج سرچ کیا گیا تو چوبیس مائی دوہزار بائیس کو جانمانے انگریزی اخبار کے ریپورٹ میں یہی تصویر ہمیں ملی ریپورٹ کے مطابق راہل گانتھی اس وقت لندن کے دورے پر گئے تھے تصویر کے بیچ میں کھڑے شخص کو جرمی کوربین بتا گیا جو بریٹن کی لیبر پارٹی کے پورڈ میں پرمک رہے اور بہاں کے سنسط صدق سے ہیں جبکہ دائیں اور کھڑے شخص کا نام سین پترودہ ہے جو انڈین اوبر سیز کانگریز کے اتھاکش ہیں کوربین جنہوں نے بریٹن میں 2015 سے 2020 تک لیبر پارٹی کے لیڈر ویپکش کی نیتا کے روپ میں کارے کیا اکثر بھارت کی اپنی الوچنا کے بارے میں مکھر رہے ہیں ایک انگریزی میگزین کے 25 مائی 2022 کے ریپورٹ کے مطابق بی جے پی نے اس ملاقات پر راہل گانتھی اور کانگریز کو بھارت پی رودھی شکتیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے گھیرا تھا مطلب تصویر کو لے کر جو دعویٰ کیا جا رہا تھا وہ غلط تھا لیکن ہم نے اپنی پرطال روکھی نہیں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر سرچ کیا سرچ کے دران انڈین اوورسیز کانگریز کے ادھیاکش سیم پیترودہ کے سپشٹی کرن والا ایک ٹویٹ بھی مل گیا سیم پیترودہ نے بیچ میں کھڑے شخص کو جیرمی کوربین بتایا اور اس بات کا سپشٹ روپ سے خندن کیا کہ وہ بی بی سی سے کسی طرح جڑے ہوئے ہیں حالانکہ راہل گاندھی کی جیرمی کوربین سے ملاقات کو لے کر بی جی پی نتاؤں نے راہل کی بہت آلوچنا کی تھی اور انٹی ہندو انٹی انڈیا ویچھار کے ساتھ کھڑے ہونے کا آروف لگایا تھا جس کے بعد کانگریز نے پردھان منتری مودے کے ساتھ جیرمی کوربین کی تصویر شیئر کر پلک پار کیا تھا آگے ہم نے جیرمی کوربین کا بی بی سی سے کوئی سمبند ہے اس کو لے کر پڑتال کی تو ہمیں کوئی ریپورٹ نہیں ملی اس طرح فیکٹ چیک سے یہ ساف ہو گیا کہ بارل تصویر کو لے کر فرضی دعویٰ کیا جا رہا ہے راہل گاندھی کے ساتھ کھڑے لوگ ڈاکیمنٹری کو بنانے والے نرماتا نہیں ہیں پوٹو میں راہل گاندھی کے ساتھ کھڑے دیکھ رہے پہلے شخص برٹن کے پورو لیبر پارٹے کے نیتا جیرمی کوربین ہیں اور دوسرے شخص انڈین اوورسیز کانگریس کے ادھیاکش سیم پترودہ ہیں رفی پردھان منتری پر آدھاریڈ ڈاکیمنٹری کے پروڈیوسر ریچرڈ کوکسن اور اس کے کاریکاری نرماتا مائک ریڈ پورٹ ہیں ٹیم فیکٹ چیک گود نیوز ٹوڈے پورو راشپتی اے پی جی عبدال کلام کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک دعویٰ تیار رہا ہے دعویٰ کے کلام نے راشپتی رہتے ہوئے عام آدمی کی طرح ٹرین میں سفر کیا تھا وائرل دعویٰ کے سچائے کیا ہے ہم نے اس کے پڑھتال کی سوشل میڈیا پر پورو راشپتی عبدال کلام کی تصویر وائرل ہو رہی ہے اس تصویر میں پورو راشپتی راکٹر عبدال کلام ایک ٹرین کے گیٹ پر کھڑے دیکھ رہے ہیں اس تصویر کو شیئر کر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کلام صاحب نے راشپتی رہتے ہوئے عام آدمی کی طرح ٹرین میں سفر کیا تھا دراصل ایک فیس بک یوزر نے چھبی جنوری کو ایک گرافکس شیئر کیا ہے جس میں عبدال کلام کی تصویر کے ساتھ دکھا ہے کہ بھارت کے راشپتی ہوتے ہوئے ہی عام آدمی کی طرح ٹرین میں سفر کرتے تھے عبدال کلام ان کے لیے لائک تو بنتا ہے حالانکہ پورو راشپتی عبدال کلام کا جیون لوگوں کے لیے آدرش ہے ان کے جیون میں کئی ایسے پرسنگ ہیں جن سے پرین نہ لی جاتے تھے ان کے بکتت وقت سب سے آکرش پہلو تھا ان کی سادگی ایسے میں ڈاکٹر کلام کی اس طرح کی تصویر ممکن ہے لیکن جیسا کہ وائرل پوسٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تصویر ان کے کارکال کے دوران بھی ہے یہ تھوڑا اٹھپٹا لگ رہا تھا کیونکہ راشپتی رہتے ہوئے کئی طرح کے سرکشہ نیموں کا پالن کرنا ہوتا ہے لہٰذا ہم نے وائرل تصویر کی پڑھتال کرنا شروع کیا وائرل فوٹو کی پڑھتال کے لیے جب ہم نے اسے گوگل ریورس ایمیج میں سرچ کیا تو ہمیں یہ تصویر ایک انگریزی اخوار میں ملی اخوار میں یہ فوٹو 15 اکٹوبر 2018 کو ڈاکٹر اے پی جے عبدال قلام کی جہنسی پچھپی فوٹو گیلری میں استعمال کی گئی تھی یہاں ہمیں تصویر کو لے کر ایک اہم جانکاری ملی کہ پورو راشپتی قلام کی یہ تصویر سال 2010 تھی ہے جب وہ ٹرین سے راؤڈ کے لہ پہنچے تھے جرسل یہاں یہ جانکاری اس تصویر کے کیپشن میں دی گئی ہے تھوڑا اور سرچ کیا تو ہمیں یہ فوٹو ڈاکٹر قلام کے پورو سلاحکاس رجن پال سنگھ کے ویریپائٹ پیس کو پیچ پر بھی ملی یہاں اس تصویر کو شیئر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ یہ ہماری ٹرین کی یاترہ کی تصویر ہے جب ہم خراب موسم کی وجہ سے فلائٹ رد ہونے کے بعد موگنیشور سے راؤڈ کے لہے جا رہے تھے اب تک کی پڑتال میں یہ تو ساپ ہو گیا تھا کہ تصویر راؤڈ کے لہے کی ہے لیکن اس یاترہ کی صحیح تاریخ کیا تھی یہ ابھی تک پتہ نہیں چل پایا تھا لہٰذا ہم نے اب تک ملی جانکاری کے ادھار پر تھوڑا کیورڈ سرچ کیا کیورڈ سرچ میں ہمیں ایک انگریزی دینک اکھوار میں ڈاکٹر کلام کے اس راؤڈ کیلہ یاترہ کے دوران ہوئے باقے کا ذکر کیا گیا ہے اکھوار کے انصار جنوری دوہزار دس میں ڈاکٹر کلام کو راؤڈ کیلہ میں این آئی ٹی کے ایک کارکرم میں جانا تھا لیکن خراب موسم کے قارن ان کی فلائٹ کینسل ہو گئی ایسے میں ڈاکٹر کلام نے سرکشہ ویبستہ کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹرین سے راؤڈ کیلہ جانے کا فیصلہ لیا دراصل وہ چھاتروں کو انتظار نہیں کروانا چاہتے تھے لگ بھر گیارہ بجے کلام صاحب ٹرین میں اپنے فرز کلاس کے کیبن سے باہر نکلے اور وہاں موجود سرکشہ کرمیوں سے کہا کہ میرے کوچ میں ایک ساتھی ہے دراصل ٹرین کے ماؤوار پربھاوید کشتروں سے گزرنے کی امید تھی لہٰذا وہاں سرکشہ کرمی پہرے پر تھے یہ سنکر کہ ان کے کمرے میں کوئی گھوس آیا ہے سرکشہ کرمی گھوس پیٹھیے کو پکڑنے کے لئے کوچ کو پہنچے لیکن انہیں وہاں کوئی نہیں ملا بعد میں جب کلام صاحب نے ایک کوکروچ کی طرف اشارہ کیا تو سب ہی نے راہت پر ساتھ دی اس میڈیا ریپورٹ سے یہ صاف ہوا کہ تصویر دوہزار دس کی ہے اب ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا دوہزار دس پر اس کے لئے ہم نے پریسیڈنٹ آف انڈیا کی ویب سائٹ پر جا کر سرچ کیا تو پتہ چلا کہ پچیس جولائی دوہزار دو سے پچیس جولائی دوہزار ساتھ تک رہے تھے مطلب وائرل تصویر ان کے راشترپتی رہنے کے دوران کی نہیں ہے بلکہ اس کے قریب تین سال بعد کی ہے پھل ملا کر ہماری پرتال میں وائرل دعویٰ غلط نکلا ٹرین کے گیٹ پر کھڑے دوکٹ کلام کی وائرل تصویر ان کے راشترپتی کارکال کے دوران کی نہیں بلکہ اس کے قریب تین سال بعد کی ہے ٹیم پیکٹ چیک گوڈ ڈیوز ٹوڈے